دوستو کچھ ایسی بہت ضروری باتیں جو ایک ایج کے بات ہی کچھ ایکسپیرینسز کے بات ہی تھوڑا مچھے اور ہونے کے بات ہی انسان کو سمجھ میں آتی ہیں جب ہم ٹینیجر ہوتے ہیں یا ارلی ٹونٹیز میں ہوتے ہیں تو زیادہ تر لوگ کو یہ باتیں نہیں پتا ہوتی آگے چل کے تھرٹیز فورٹیز میں پتا چلتی ہیں آج میں کچھ ایسی باتیں آپ سے شیئر کروں گا دوستو سب سے پہلی بات بہت کڑوی بات ہے ہر انسان کچھ بہت بڑے بڑے سپنے دیکھتا ہے کچھ بہت بڑی بڑی چاہتے ہوتی ہیں شروع میں تو ہم ان کے بینا جینے کا سوچ بھی نہیں سکتے ہیں چاہے وہ کوئی دوسرا انسان ہو چاہے کوئی ایمبیشن ہو کوئی اوبجیکٹ ہو کوئی ایسٹ ہو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم اس کے بینا نہیں رہ سکتے ہیں ہمیں وہ چاہیے چاہیے لیکن ایک ایج کے بعد کہیں چیزیں ایسی ہوتی ہیں لائف میں نہیں لکھی ہوتی جنہوں نے ہونا ہی نہیں ہوتا تو ہمیں بعد سمجھ میں آ جاتی ہے کہ سم ٹھنگز آر نوٹ منٹ ٹو بی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لائف میں نہیں ہونی بڑے سے بڑا سپنا ہوگا شاید وہ نہیں ہونا یہ ایکسپٹنس آ جاتی ہے ہم اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں سمجھ جاتے ہیں اور لائف شانت ہو جاتی ہے سرل ہو جاتی ہے فرسٹریشن اور گستہ نہیں رہتا لیکن یہ سمجھنے کے لیے پہلے بھرسک پریاس کرنا پڑتا ہے پھر کہیں بار کچھ بھی کر لو وہ چیز ہوتی نہیں تب جا کے یہ ایکسپٹنس بیلد ہوتی ہے دوستو اگلی بات کوئی بھی انسان ایک سٹیم کے ساتھ نہیں آتا کہ وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا ہر انسان نے آپ سے بچھڑنا ہے آج کی ریٹ میں جتنے لوگوں کو آپ جانتے ہو پریوار والے دوست کلیگز ایک دن سب نے آپ سے بچھڑ جانا ہے آفیس چینج کرو گے کلیگز بچھڑ جائیں گے پڑھائی لکھائی کتم ہونے کے بعد کچھ دوست بچھڑ جائیں گے کوئی کہیں چلے جائے کہیں چلے جائے گا کسی سے لڑائی ہو جائے گی گھر والے ہیں دیرے دیرے کر کے سب نے ایک دن بر جانا ہے یہ آلگ ہو جانا ہے تو کوئی بھی انسان جو آپ کی لائف میں آیا ہے اس نے آپ کی لائف سے جانا ہے ایکزٹ تو ہونا ہی ہونا ہے تو آج آپ کے دوستیار چلے گئے ہیں یا کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو وہ ہونی ہی تھی یہ جیون کا سب سے بڑا سچ ہے اس کو آپ کو ایکسپٹ کرنا ہی پڑے گا میچیورٹی سے نہیں کرو گے روتے ہوئے سالوں برباد کر دو گے تو بھی ایکسپٹ کرنا پڑے گا تو آج ہی میچیورٹی سے لوگوں کے جانے کو اپنے جیون سے ایکسپٹ کر لو دوستو جو خوشی ہوتی ہے ہپینس ہوتی ہے وہ بھاری سنسار سے چیزیں کھوجنے میں چیزوں کو پانے میں حاصل کرنے میں نہیں ملتی ملتا ہے تو صرف پلیجر خوشی ہے ہپینس انسان کو صرف اپنے اندر ملتی ہے اپنی لائف سے ملتی ہے آپ کی لائف میں جو بھی ہے اس کو اپریشیٹ کر کے ملتی ہے اپنی لائف کے لئے تھینکفل ہو کے ملتی ہے اپنے روٹین کو اچھے سے جینے پر ملتی ہے اگر آپ کا پن اندھیرے میں گرا ہے تو ڈھونڈنا وہیں پڑے گا روشنی میں جا کے ڈھونڈو گئے تو جب فنوا ہے ہی نہیں تو کیسے ملے گا دوستو جو خراب دن ہوتے ہیں پریشانی والے دن ہوتے ہیں وہ لوگوں کو سمجھنے کے لئے بیسٹ ہوتے ہیں جہاں چھوڑ کے بھاگنے والے چونوں کو سمجھنے کے لئے جو لوگ آپ کا استعمال کرنے کے لئے آپ کے ساتھ تھے آپ کی سکسس کی وجہ سے آپ کے ساتھ تھے ان کو سمجھنے کے لئے سب سے بڑیہ ہوتے ہیں ایسے لوگ آپ کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں اور رہ جاتے ہیں وہ نگینے وہ لوگ جو جنوین ہیں جو آپ سے پیار کرتے ہیں آپ کے لئے کھڑے ہوئے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آج برے دن آئے تو برے دن رہیں گے اچھے دن بھی آئیں گے ایسے لوگوں کو رسپیٹ کرنا اور اس ٹائپ کے چونوں کو دور رکھنا لائف اچھی بیتے گی دوستو آپ کی پریشانیاں آپ کے فیلیرز یہ ایک چوٹ نہیں ہے یہ ایک ایکسیڈنٹ نہیں ہے یہ آپ کی ٹریننگ ہے یہ آپ کو مضبوط بنا رہے ہیں آپ کو وزڈم دے رہے ہیں مچورٹی دے رہے ہیں لائف کے بارے میں سکھا رہے ہیں آپ کے ڈر کو نکال رہے ہیں آگے کے لئے مضبوط بنا رہے ہیں تاکہ آپ آگے لائف میں بڑی سی بڑی چیز کو فیس کر پاؤ سٹرونگ بن پاؤ تو پریشانیاں کو ٹریننگ کی طرح لو یہ بات لوگوں کو سالوں سالوں بعد سمجھ میں آتی ہے جب دوبارہ ویسی پریشانی آتی ہے یا کوئی بڑی پریشانی آتی ہے اور وہ اس سے ڈیل کر پاتے ہیں آپ آج ہی سمجھو دوستو جو آپ کی لائف ہے نا وہ پاسٹ اور فیوچر بھوت اور بھوشیے سے زیادہ آپ کا پریزنٹ مومنٹ ہے جس میں آپ زندہ ہو دنیا کو دیکھ پا رہے ہو دنیا سے ڈیل کر پا رہے ہو آپ کی اندری آپ کی سینسس ریاکٹ کر پا رہی ہیں آپ کا جو ڈیلی روٹین ہے جو آپ جیون ایکچول میں جی رہے ہو مینلی لائف وہی ہے اس کو اپریشیٹ کرو اس کو اچھے سے جیو سارا فوکس پاسٹ پہ یا فیوچر پہ نہیں رکھ کے اپنی پریزنٹ لائف پہ بھی رکھو دنیا میں پیسہ سب کچھ ہے اگر آپ پیسے کو سب کچھ مانتے ہو جو لوگ کم پیسے میں بھی سیڈیسفائیڈ ہو جاتے ہیں ان کو پیسے کی ضرورتی نہیں ہوتی صرف ضرورت ہے پوری کرتے ہیں تو وہ بھی خوش رہتے ہیں تو پیسہ سب سے ایمپورڈنٹ ایک انسان کے لئے تب ہے جب وہ پیسے کو سب سے ایمپورڈنٹ بناتا ہے دوستو لائف صرف جوانی کے ان پاورفل ان خوشنوما گولڈن ڈیس کو دیکھنے کی نہیں ہوتی لائف زندگی کے ہر فیز کو ہر سٹیج کو دیکھنے کا نام ہے بچپن سے لے کے بڑاپے تک طاقت سے لے کے کمزوری تک مجبوری تک رسپونسبلیٹی سے لے کے فری ہونے تک ہر سٹیج آپ نے لائف میں دیکھنی ہے تب ہی آپ کی لائف کمپلیٹ ہوگی ہر سٹیج کو اپریشیٹ کرو بڑاپا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرو وہ بھی اچھا ہے وہ بھی آپ نے دیکھنا ہے وہ بھی دیکھنا ضروری ہے جو سٹیج آپ کے بڑے بزرگوں نے دیکھی ہے وہ آپ کا بھی دیکھنا ضروری ہے آپ کے بچے بھی دیکھیں گے اس میں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا بہت کچھ جینے کو ملے گا ہر سٹیج اپنے آپ میں ایک لائف ہے اس کی اپنی ایک ویلیو ہے اور وہ آپ کو اپنی طریقے سے ٹیسٹ کرتی ہے کہ آپ کیسے انسان ہو آپ مضبوط ہو یا کمزور ہو تو لائف میں ہر سٹیج اپریشیابل ہے ویلیویبل ہے بڑا آپ اسے ڈروں مت دوستو جو انسان کی طاقت ہوتی ہے سٹرنگت ہوتی ہے وہ اگریشن میں گصے میں کسی کو مارنے پیٹنے میں نہیں ثابت ہوتی آپ کی سٹرنگت ہے آپ کے سیلف کنٹرول میں آپ کا اپنی اندریوں پر کتنا کنٹرول ہے اور آپ کی پیشنٹس میں کہ آپ کسی چیز کے لئے کتنا زیادہ ویٹ کر سکتے اصلی طاقت آپ کی یہی ہے اگر آپ کا اپنے اوپر سیلف کنٹرول نہیں ہے اور آپ بہت زیادہ ہی پیشنٹ ہو وہ کمزوری کی نشانی ہے تو اپنی طاقت کو فیزیکل سٹرنگت سمجھنا چھوڑ دو جو پیشنٹ لوگ ہوتے ہیں جن میں سیلف کنٹرول ہوتا ہے وہ آگے پیچھے اپنے آپ کو طاقتور ثابت کری دیتے ہیں اور جو صرف مارپیٹ کرتے ہیں گصہ دکھاتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں دوستو آپ اچھا سوچوگے اچھے بلانز بناوگے اچھے سپنے دیکھوگے ان کے لئے محنت کروگے تو آپ اچھی چیزوں کو اچھے وقت کو اٹریکٹ کروگے گارنٹی کوئی نہیں ہے لیکن آپ لوگوں سے اچھا ویبار کر رہے ہو تو امید ہے کہ لوگ بھی آپ کی عزت کریں گے آپ ایک سپنے کے لئے محنت کر رہے ہو سچے مند سے تو امید ہے کہ آپ سکسیسفل ہو جاؤگے اچھا کر رہے ہو تو اچھی وائیبریشنز اکھٹی کر رہے ہو اچھے وقت کو نیوتا دے رہے ہو ایسی آپ برا کر رہے ہو لوگوں سے بتم ایزیا کرتے ہو لڑائی کرتے ہو محنت نہیں کر رہے بس ہار مان کے بیٹھ گئے ہو کوئی فرود کر رہے ہو چوری کر رہے ہو غلط کام کر رہے ہو تو ریزلٹس نیگیٹیو آنے کی چانسز بڑھ جائیں گے آپ کے ساتھ غلط ہونے کی چانسز بڑھ جائیں گے یہ کوئی راکیٹ سائنس نہیں ہے بہت ہی سمبل سی چیز ہے جیسے کرم کرو گے جیسے آپ نے آس پاس انوائرمنٹ رکھو گے ویسی ہی وائیبریشنز اکھٹی کر لوگے گیرنٹی کوئی نہیں ہوتی لیکن پروبائبلیٹی بڑھ جاتی ہے اس بات کا دھیان رکھنا دوستو اینڈ میں ایک بات اور بولوں گا جتنی بھی ہماری تھوٹس ہیں سوچنے کا طریقہ ہے دنیا کو جس نظرے سے ہم دیکھتے ہیں زیادہ تر اوپینینز ہوتے ہیں ہماری سوچ ہوتی ہے وہ فیکٹس نہیں ہوتے وہ جیون کا سچ نہیں ہوتا وہ ہمارے جیون جینے کا طریقہ ہے جتنی نالج ہمیں ہے جو ہم سے لوگوں نے کہا ہے بھی ہو سکتا ہے اسی طرح جو بھی لوگ ہم سے کہہ رہے ہیں وہ بھی ان کا اوپینین ہے تو ہم اس کو صحیح غلط نہیں کہہ سکتے اپنے آپ کو صحیح غلط نہیں کہہ سکتے لوگوں کی سنو سمجھو اپنے اوپینینز کو چینج کرتے رہو موڈیفائی کرتے رہو اڑو مت لوگوں سے لڑو مت ہیلڈی ڈسکشنز کرو خود امپروف کرو اور لوگوں کو لوجیکل پوائنٹس دو لوگ آپ کی عزت کریں گے سوشل لائف اچھی بیٹے گی اور لائف میں پرمنٹلی ایک غلطی کرنے سے بچ جاؤ گے لائف کو صحیح ڈیریکشن مل جائے گا بس اتنا ہی کہوں گا thank you دوستو all the best